موسیقی لیکن سب سے پہلے بات یو پی کی راجنی تھی کہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے موسیقی زیادہ وقت نہیں گزرا جب ایک ساتھ پورے پردیش میں ایک ہی رکھ پر سوار ہو کر اکلیش یادب اور اوپرکاش راجبھر اتر پردیش پر وجہ ابھیان کے لیے گھومتے دکھ جاتے تھے لیکن گھڑ بندھن ٹوٹنے کے بعد اب دونوں ہی نیتا ایک دوسرے کو پوٹی آنکھ نہیں سہا رہے گا ایک دوسرے پر زبانی حملے کا موقع بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں نہ تو اکلیش نہ ہی راجبھر کل اکلیش یادب نے پوروانچل کے اپنے دورے پر اوپرکاش راجبھر پر گھڑ بندھن توڑنے کو لے کر بڑا حملہ بولا تھا جس کے جواب میں اوپرکاش راجبھر نے بھی اب اکلیش یادب کو پینا دیر لگائے جواب نے دیا گھڑ بندھن ٹوٹنے کے بعد اکلیش یادب اب اوپرکاش راجبھر کو لے کر ایک دم مخر ہو چکے ہیں جب تک دونوں کا ساتھ تھا تب ہی تک دونوں میں سیم بھی تھا گروبار کو وارانسی میں اکلیش یادب نے اپنے تلاک شدہ پورانے سہیو کی اوپرکاش راجبھر کو لے کر جو کہا آج راجبھر نے اس کا جواب دے دیا اور اکلیش یادب کی پڑھائی لکھائی پر سوال تاک دیے اوپرکاش راجبھر نے اکلیش یادب کو دراصل اس لیے آشکشت بتایا کیونکہ کل وارانسی میں اکلیش یادب نے کہا تھا کہ راجبھر کو جھاڑ پھوک کروانے چاہے کیونکہ ان کے اندر کسی آتما کا پرویش ہو چکا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے اندر آتما کسی اور دل کی آگئی ہے اور گاؤں دیاد میں جھاڑ پھوک ہوتی ہے نا انہیں جھڑوانا پھوکوانا پڑے گا کل ہی اکلیش یادب نے راجبھر پر بینا نام لیے ویدان سبھا کی ٹکٹ بیچنے کے بھی آروپ لگائے تھے سبھا نے بھی جوابی کا روای شروع کر دی ہے اور فلحال یہ سیاسی حملے نہ تو سبھا کی طرف سے اور نہ ہی سبھا سبھا کی طرف سے تھمتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بیورو ریپورٹ اے بی پی گنگا پرابورام کے دھام چترکوٹ میں آج سے اترپدیش بھاچپا کے تین دیوشی پرسکشن سیور کے شروعات ہوئی یوپی بھاچپا کے اس پرسکشن سیور میں پارٹی کے کارکرتاؤں کے سنگٹھن سے جڑے کاؤشل کو نکھارنے کے علاوہ دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤں میں یوپی کی سبھی سیٹیں جیتنے کا لکش ہے اور فرمنتھن ہو رہا ہے چترکوٹ میں چل رہی اس پرسکشن شیور میں مکہ منتری یوگی آدھتنا دونوں ہی اوپی مکہ منتری کیشو پرساد بوری اور بجیش پاٹھر ساتھ میں یوپی سرکار کے بیس منتری بھی شامل ہو رہے ہیں لوگ سبھا چناؤں کبھی ویدھان سبھا چناؤں تو کبھی پنچائت کا چناؤں آتا ہے اور کبھی بلوک اور ساتھ میں کبھی زلہ پنچائت کا چناؤں ہوتا رہتا ہے اور وہ ٹائمنگ ہوتی ہے جسے آپ لوگ جوڑتے رہے ہیں دوہزار چوبیس کا چناؤں اب دیکھیں اسی رن نیتی میں بھاشپا لگاتار آگے بڑھ رہی ہے دوہزار چوبیس کے چناؤں کو لے کر یہ تیاری ہے بھاشپا کی جو چترکوٹ میں چل رہی ہے جہاں پر تمام پڑھنے دیگر بھارٹی چناؤں پارٹی کے جھوٹنے جا رہے ہیں تو بھگوان شیرام کی تب بھومی چترکوٹ میں بیجے پی کا تین دفصی پرسکشن شیول شکروار کا آجت ہو رہا ہے پرسکشن کے ذریعہ پارٹی اپنا سانگٹنک کوشل اور نکھارے گی بیجے پی نے دوہزار چوبیس میں کلین سویپ کا ٹارگٹ رکھا ہے اور پارٹی اس لکش کو حاصل کرنے کے لیے سماج کے ان ورگوں پر فوکس کرے گی جن کے بیچ ابھی زیادہ پیٹ نہیں ہے آگامی یوجناو کارکرموں ابھیانوں پر چرچہ اور بھوشک کی راجمی تیتائی کرنے کے لیے بیجے پی پرسکشن شیور آجت کا رکھی ہے جس میں موڈی یوگی کے منتری بھی شرکت کریں گے چترکوٹ میں تین دن تک چلنے والے پرسکشن شیور میں صوبے میں ہونے والے آگامی چناو کو روڈ میپ کے طور پر دیکھا جائے گا روڈ میں پورا تیار کیا جائے گا اس روڈ میپ پر کن گرنیٹیوں کے تحت عمل کرنا ہے اس پر بھی منتھن کیا جائے گا تین دنوں کے دوران تو بیجے پی کے پرسکشن شیور میں پہلی بار کیندرہ راج سرکار کے منتری بھی شامل ہوں گے ایک طرح سے سرکار اور سنگٹھن دونوں ایک منچ پر رہیں گے اور کیندری منتری راجنا سنگھ سمیت کے ان سرکار کے ایک درجن اور یو پی کیبنٹ کے دونوں ڈیپٹی سی ایم کشو پساد مہور اور برجی سپاٹک سمیت انیس منتری شامل ہو رہے ہیں دوہزار چوبیس کو لے کر کیا تیاری ہے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے کیا پورا روڈ میپ ہوگا اسی لئے یہ شیور اپنے آپ میں اہم ہو جاتا ہے سیدھے آپ کو یہ چلتے چٹرکوٹ ہمارے ساتھی رتیش تربیدی باہت دیکھتے ہیں گراؤنڈ پر کس طریقے سے حل چل وہ دیکھ پا رہے ہیں رتیش دیکھیں مقصد تو ساپ طور سے پتہ چل رہا ہے کہ دوہزار چوبیس کا قلعہ ہے جس کو پتہ کرنا ہے اور اسی لئے یہ پرشکشن شیور کا آجن کیا گیا ہے آج کے دن کیا کچھ وہاں پر رہا کس طریقے سے تین دنوں تک منتن چلے گا رتیش دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ چنانوی موڈ پر رہتی 365 دن 24 گھنٹے وہ چنانوی موڈ پر رہتی ہے اور یہ پرشکشن ورک کو بھی اسی طریقے سے دیکھا جا رہا ہے دوہزار چوبیس کے لئے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھی دیڑ سال کا وقت ہے کافی وقت ہے چنانو کے لئے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے کوئی وقت نہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ سے اگریسیو رڈنیتی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور چنانوی موڈ پر ہے ایک طرف اکلش یادو اور ان کے سیوگی آپس میں لڑ رہے ہیں بچھرڑ رہے ہیں مل رہے ہیں دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی بہت ہی سائلنٹ طریقے سے اپنے کام کو انجام دی رہی 2024 کی اگر چنانویتی ہے اور کلین سویپ کرنے کا اگر مقصد ہے تو ایسے ہی کام کرنا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی نے تین دن کا پرسکشن ورک دھرم نگری میں لگایا ہے اور آج بڑے ہی بہت پور نیتا یہاں پر پہنچے کشو پرساد باریف سے کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچیں گے لیکن اپکھی منتری برجیش پاٹھا کے یہاں پہنچ چکے ہیں ایک دن میں پانچ ستروں نے تین دن میں پاندرہ ستروں نے اور ستروں کی بات کی جائے تو سانسکرت ایک راسترواد سے لے کر ویچار دھارہ سے لے کر چناؤ پرابندن سوشل میڈیا پرابندن میڈیا پرابندن یہ سب وہ ایسے ستر ہیں جو دوہزار چوبیس کے لیے بہت اہم ہو جاتے ہیں اور اہم اس لیے کیونکہ انہی چناؤ پرابندن کے گونوں کو سمجھ کر کے یہ جو جلا پراباری ہے یہ جو پرکوشٹ اور مورچے کے ویبھاگ کے ادھیاکش ہیں یہ سب چھیتر میں جائیں گے یہ سب سڑک پر اتریں گے گلی گلی جائیں گے پرابندن کو بتائیں گے پارٹی کی ریت کیا ہے اور پارٹی کی سب سے مول چیز جو لوگ یہاں پر دوستوں کی سنکھیا میں ہیں جو بیبھن سنگٹن میں پدادکاری ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی کی ریت اور نیت کا کیا مطلب ہوتا ہے پارٹی کی ریت نیت کو لے کر کے آگے جانا ہے پہلے پارٹی نے کیا کیا یعنی بیتے کال میں کیا کر دیا ہے اور اب آگے کیا کرنا ہے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں فتح حاصل کرنے کے لیے یہ سب ہی مددوں پر چرچہ ہو رہی ہے ستر آئیوٹی تھیے گئے ہیں اور الگ الگ ستروں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے جو چناؤتیاں ہیں دوہزار چوبیس کی چناؤتیوں کو لے کر کے کیسے سامنا کرنا ہے کیا مقابلہ کرنا ہے اس کی بھی تیاری کی جا رہی ہے اور سب کو اپنی زمداری کی جا رہی ہے اور منتھنوں کا دور کبھی تھمتا نہیں ہے لگاتار ہم دیکھتے ایک چناؤ ختم ہوتا ہے دوسرے کی تیاری میں بھاچپا جھٹ جاتی ہے اور یہاں پر بھی یہ جو شیویر ہے وہ اسی کا پرتیق ہے بڑے چہرے کون کون اس شیویر کا حصہ بریں گے رتیش اس کو لے کر جانکاری دیں آج کون کون وہاں پر پہنچا کل اور پرسود دو دنوں کا وقت اور بچا ہوا ہے کون سے بڑے چہرے ہم کو دکھائی دیں گے جترکوٹ کے اس شیویر میں دیکھیں پرسکشن ورک کی اگر شروعات کی بات کی جائے تو یوپی کے پرواری رادہ موہن سنگھ یہاں پر پہنچے ان کا سمبودہ نوان انہوں نے ستر کو سمبودہ دیا اور اترپردیش کو ایک جو ہمارے سوطر بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اترپردیش وہ پردیش ہے جو دیش کی دشا کو بدلتا ہے اور تیہ کرتا ہے اترپردیش نے پچھلی دو چناؤں میں دیش کی دشا کو بدلنے کی کوشش کی ہے اور اس بار بھی دو جار چوبیس کا جو چناؤں ہو وہ کافی بڑی چناؤتی ہے رادہ موہن سنگھ کے علاوہ سورپردیش پہنچے جو منتری ہیں کیبن منتری ہیں اوپوکھی منتری رجیش پاٹک پہنچ چکے ہیں کیشب پرساد بہرے پہنچنے والے ہیں جائیویر سنگھ کیندری منتری بکھیل پہنچے اسپیس سنگھ بکھیل پہنچے اور انہوں نے سترپردیش پرکا چوبیس کو کیسے فتح کرنا ہے اس پر بہت ہی مانیوڈ ڈیٹیل کے ساتھ ایجنڈا لے کر کے یہاں سے بھارتی ایجنٹا پارٹی کے جو پدادکاری ہیں جو سنیوں جکھ ہیں جو جلہ پرواری ہیں جو بھباغوں کے عدیقش ہیں جو مورچوں کے عدیقش ہیں ان سبھوں کو یہاں سے لے کر کے جانا ہے اور یہ جو ستر آئیوجید کے جا رہے ہیں یہ پرسکشن ورک کا نام ضرور ہے لیکن ایجنڈا اور مشن دوہزار چوبیس کو فتح کرنا ہے دوہزار چوبیس کے کلی کو فتح کرنا ہے جو لکش نکل کی بھاچپا آگے بڑھ رہے ہیں رتیش اس لکش کو پار کرنا ہے اور اسی لئے یہ پرسکشن شیویر کا آجن بھی کیا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب شیویر سمپن ہو جائے گا ختم ہوگا تو گراؤنڈ پر آنے والے وقت میں بہت سارے بدلاب دیکھنے کو ملے گے اور آنے والے بدلابوں کو لے کر ہی یہ شیویر اپنے آپ میں اہم ہے شکریہ آپ کا پوری جان کیا رکھیں آپ نظر بنائے رکھیں اور چلیہ اب بات کرتے ہیں کرناٹک کی کرناٹک میں یوپی کے یوگی موڈل کی تعریف کو سنبھل سے سماجوادی پارٹی کے سانسد شفیق الرحمان برک نے لوگوں کا اوٹ پیڈن کرنے والا موڈل بتا دیا شفیق الرحمان برک نے کہا کہ یوپی میں مسلمانوں اور دلیتوں کی آواز اس کو دوانے کے لیے بلڈوزر کا استعمال ہو رہا ہے شفیق الرحمان برک نے آروپ لگایا ہے کہ بلڈوزر کے استعمال سے یوپی میں ارشانتی پھیلانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور سنیے آپ ایوپی گنگا سنگمدہ تھا عواناش تیواری سے باتچیت میں انہوں نے اور کیا کچھ کہا ہے یوگی موڈل کو لے کر سناتے آپ باتچیت کے لیے موجود ہیں سپا سانسا شفیق الرحمان برک صاحب سر اگر بات کہے تو یوگی کے کام کی تاریف کرناٹکہ کے مکہ منتری نے بھی کی آپ کو لگتا ہے کہ اتر پردیش میں بہتر کارے ہو رہا ہے اسی لئے دوسرے راج کے مکہ منتری تاریف کر رہے ہیں میری رائے میں تو جو کچھ بھی بہرحال وہ کر رہے ہیں وہ اپنا موڈل ان کا لیدہ ہے یہ بلڈوزر موڈل ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں لوگ کو ہرسمنٹ تھلانے کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں کو جاتووں کو یا اور جو دبے کچھل لوگ ہیں ان کو دبانے کے لیے کہ وہ کو اپنی زبان نہ کھول سکیں اور دیش کے اندر جو یہ شانتی پھلانی کی کوشش کی جارہی ہے یہ نہ ہو سکے یہ نفرت کا نارا بند ہونا چاہیے دیش سب کا ہے ہم بھی دیش کے ہی ہیں بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش آگے بڑھے ترقی کرے وہ جب کرے گا کہ جب ہم دیش کے کو سب کو دیش کے سب رہنے والوں کو ایک نگاہ سے دیکھیں گے انصاف کی نگاہ سے دیکھیں گے سب کو رحمان برک کو آپ نے سنا لیکن بھاشپا سانگساد سپریت پاٹک نے برک کے بیان پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اوٹر پردیش میں پہلے کی سرکاروں میں کانون بیوستہ بست تھی لیکن یوگی آدھتنات کے یوپی کی کمانڈ سمھانے کے بعد اب یوپی کی کانون بیوستہ دیش بھر میں چرچہ کا بشے بن گئی ہے یوگی سرکار کے کانون بیوستہ کی چرچہ اب دوسرے راجیوں میں بھی ہونے لگی ہے کرناٹکا کے مکھی منتری باسور راج بھمائی نے کہا ہے کہ جدورت پڑی تو وہ بھی کرناٹک کے اندر یوگی موڈل کو لاغو کریں گے سر جس طریقے سے یوگی کے کانون بیوستہ کی بیپکش جہاں اتر پردیش میں حلوشنا کر رہا ہے وہیں آپ کے صحیح یوگی موڈل کو کہہ رہا ہے کہ جدورت پڑی تو کرناٹکا بھی یوگی موڈل لاغو کریں گے دیکھو بلکل جس پرکار سے اتر پردیش میں پہلے یوگی آدھتنات جی کے مکھے منتری بننے کے بعد میں اور اتر پردیش کی جو بلکل دھست کانون بیوستہ کو پٹنی پہ لانے کا جو کام ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں ایک اوڈھاران اتر پردیش کے مکھے منتری نے پیس کیا ہے اور آج سائد وہی ایک بڑا کارن ہے کہ آج دوسرے راجیوں میں بھی اتر پردیش کے مانڈل کی بات چرنے لگی ہے ایک وقت تھا جب الگ الگ راجیوں کے خاص طور سے وکسیت راجیوں میں خاص طور پاسچیم بھارت کے راجیوں کی بات کئے تو وہاں کی چرچہ ہوتی تھی وہاں کی موڈل کی چرچہ ہوتی تھی کتنی بڑی بات اتر پردیش کے لیے خاص طور سے دیکھو اتر پردیش کے لیے بہت بڑی بات ہے بلکہ دیش کے لیے بہت بڑی بات ہے اتر پردیش دیش کا سب سے بڑا راجی ہے اور جس پرکار سے اتر پردیش میں کانون دیوستہ دھوست رہتی تھی جاتی سمپردائی کے نام پر یہاں کے اوپر سرکاریں چلا کرتی تھی اور سرکاریں جس پرکار سے یہاں کے اوپر اپنے لوگوں کو خاص کر اپنے گنڈا پروتی کے مافیا پروتی کے لوگوں کو بھی جو سندرچن دیتی تھی جس کاران سے اتر پردیس میں کانون جوستہ دھوست رہتی تھی گاؤں میں بٹھا بھی کوئی اگر سماجبادی پارٹی کا گنڈا کار کرتا ہے دی ہوتا تھا تو وہ گاؤں میں کس رکار تھے گریبوں کو یا انہیں کمجوروں کو وہ دبانے ستانے کا کام کرتا تھا تو یہ سب اتر پردیس میں ہوا ہے اتر پردیس نے دیکھا ہے لیکن آج اتر پردیس میں یوگی آدیتناچ جی کے مکھے منتری بننے کے بعد میں جیسا کہ ہمارے بھارت کے سسوی پردان منتری جی نے جو نعرہ دیا سب کا ساتھ سب کا بکاز تو سب کے ساتھ اور سب کے بکاز کے لیے جو سرکار اتر پردیس میں بنی تو یوگی جی نے پھر اپرادھیوں کی بھی کوئی جاتی نہیں دیکھی ایک سماجہ تھا کہ اپرادھی جاتی کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی تھی بسے سمپردائی کا تھا تو اگر حتیہ بھی کر کے آئے گا تو مقدمہ نہیں لکھا جاتا تھا لیکن یوگی جی کی سرکار میں آنے کے بعد میں پھر اپرادھی کی جاتی کونسی ہے یہ نہ دیکھا گیا نہ پوچھا گیا اور یا دی اپرادھی نے اپراد کیا تو اس کو دھست کرنے کا کام یوگی سرکار نہیں کیا اب چلی آگے بڑھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ابھی تک کی ٹاپ سیم خبر جمعوں کے دوسرے علاقے میں بھاری بارش سے آگے سب بہمس نظر آئے سلکوں پر دو سے تین فیٹ تک پانی بھرا جمعوں کشمیر کے پونچ میں ندیم فضے بدو سمیں چودہ لوگ کا سینہ نکیہ ریسکیو تیج بہاو میں فض گئے تھے لوگ جمعوں کشمیر کے کٹھوہ میں نیشنل ہائیوے پانی میں دوبا گاڑیوں کو نکالنے میں پولیس کو کرنی پڑی مشکل گروگرام میں بارش کے بعد کا علاقوں بھرا پانی گھٹا گاؤں کے فلائیوور سے نیچے پانی میں فسی گاڑیا ماشل پردیش کے سولن میں سیلفی رینے کے چکر مفتی ندی میں پانچ چیوک فضے اسطانی لوگوں نے جان بچائی گجرات کے سوریندگر میں بورویل میں گیری بارہ سال کی لڑکی کو سرکشت نکالا گیا چار سو فیٹ گہرے بورویل میں چالیس فیٹ نیچے فس گئی تھے خبر باندہ سے ہے جہاں تیز ڈفتار نے کئی زندگی چھین لی یہاں ایک سڑک حاصلے میں چھے لوگوں کی جان چلے گئی اور دراصل یہاں کار اور آٹو کی آمنے سامنے سے ہوئی ٹکر میں چھے لوگوں کی موت کے خبر ہے اس حادثے میں سات لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں جنہیں میڈیکل کالج میں بھرتی کرائے گیا ہے اور یہ حادثہ باندہ کے گروہ برسٹاچار روکنے کے لیے سرکار ہر قدم اٹھا رہی ہے لیکن کچھ لوگ ڈیجیٹل سسٹم میں بھی برسٹاچار کو انجام دے رہے ہیں اگر آپ بھی اسپیٹال میں علاج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ریپورٹ دیکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آپ ایسے کسی برسٹاچار کا شکار نہ بڑھنا تلہنے اور منڈپ رشتہ داروں کی بھی منڈپ میں ریڈ کئی ٹیموں نے مارا چھاپا ساموہت نا بھرسٹاچار کو لے کر آپ کو بھی سجگ ہونے کی آوشکتہ ہے اسی پر ایک ریپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد حیران ہو جائیں گے کہ دیجیٹال سسٹم میں بھی کس طریقے سے لوگ آج کل برسٹاچار میں لیپٹ ہے چلیں آپ کو دکھاتے اسی پر ہماری ایک پوری ریپورٹ جن اسپتالوں میں آپ علاج کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہو کر لوٹنے کی امیدوں کے ساتھ علاج کراتے ہیں وہاں مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے بڑا کھے ضرورت مندوں کے لیے بنی آئشمان یوجنہ کے نام پر اب ڈاکٹر بڑا کھیل کر رہے ہیں آئشمان یوجنہ کے تحت کسی بھی اسپتال میں جانے سے پہلے میرٹ میں سامنے آیا یہ کھیل آپ ضرور جان لیجئے یہاں آئشمان یوجنہ کے تحت دو اسپتالوں میں بڑا کھے شریب بھوشن اسپتال کمل اسپتال میں فرزی وادہ بینہ پرمیشن کے بڑے ڈاکٹر کا نام استعمال کیا نام کسی اور کا بڑے بڑے آپریشن کسی اور نے کی دوائی کے اس پرچے کو دھیان سے دیکھ لیجئے یہاں سرچ چندر نام کے ڈاکٹر کی مہر ہے ہستاکشر ہیں لیکن الاج کوئی اور ڈاکٹر کرتا ہے جب ڈاکٹر سرچ چندر کو اس کی خبر لگی تو فرزی وادہ کرنے والے سوری بولنے لگے سر ڈاکٹر راہل یہ بتائیے آپ میرا نام اسپنا استعمال کر رہے ہیں اب کی دو تین پیپر وہ جو ملے ہیں جس پہ آپ نے میرے نام کی سٹیمپ لگا کے پیشنٹ کو آپریٹ کیا ہے آپ ہیں کہاں پہ کیا مطلب آپ کیسے میرے پیپر آپ کر رہے ہیں آئیش مند مجھے بتائیں گے میں نے سر آپ کو بکایا نا تر وہ ایک ہی نہیں میرے پاس ابھی چار لوگوں نے چار میرے پیپر آپ نے جنس میں پیشنٹ آپریٹ کیا ان کے میرے نام کے سٹیمپ لگا کے بغیدہ آپ نے سائن مار کے دے رکھے ہیں میرے کو بھیجیں ابھی وہ نہیں جانتا سر میں نہیں نہیں آپ ہی کا ہے آپ ہی کا ہے وہ کمل نہیں نہیں میں وہاں پہ سر اپنے جنرل سلجری کر رہا ہوں سر میں نہیں نہیں آپ نے جو میرے نام سے یوز کیا ہے اور کس میں جو یہاں پہ ہے گھڑھوڑ پہ اور یہ اس کے لئے میں آپ سے مانگ میں بات کیا تھا میں بہت ہی زیادہ شرمنتا ہوں نہیں یہ کیسے مسٹیک ہوئی مجھے بتائیے دراصل آئیشمان کے تہت علاج کی پرمیشن کے لیے ان اسپتالوں نے فرضی وادہ کیا ڈاکٹر سرد چندر کی بینا جانکاری کے ان کے نام پر پرمیشن لے لی یہاں تک کہ گھوپنی دستاویز سرکار تک پو بھیج دیے اور فرضی مہر کے ذریعے علاج کرنے میں جھوٹے تھے اب شکایت کے بعد سی ای 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 او دونوں اسپتالوں کے فرضی وادے پر بڑی کاروائی کی تیاری میں ہے لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ ایسے فرضی وادے سے آئشمان یوچنا کے تہر علاج کی پرمیشن مل کیسے گئی بیورو ریپورٹ ای بی پی گنگا اور بات نشے کے بڑھتے کاروائر کی جو ویسٹ یو پی میں تیجی سے فلفور رہا ہے جس پر پولیس لگاتار کاروائی کر بھی رہی خبر میرٹ سے ایک طرف میرٹ میں ایسٹی ایف نے ایک سمیک تسکر کو پکڑا ہے جس کے پاس سے ایک کروڑ کی سمیک برامت کی گئی ایسٹی ایف کی ٹیم نے مدفر نگر سے نشے کے ساداغر کو پکڑا سہارنپور کا رہنے والا یاروپی لمبے وقت سے پشمے اتر پدیش میں نشے کا کاروبار کر رہا تھا رامپور میں اس وقت جم کر ہنگامہ ہوا جب راجسوہ کی ٹیم ایک گرام پردھان کے گھر پر پہنچ گئی آروپے کی ٹیم نے بقائدار کو چھت سے فینک دیا کیا ہوا تھا موقع پر کیا ہے یہ پوری کہانی ریپورٹ میں ریکھیں کہانی سمجھنے سے پہلے ان تصویروں پر گوھر فرمائیے جہاں ایک شخص نیچے پڑا ہے اور چاروں طرف پولیس فورس ہے یہاں پر ہنگامہ وسولی کو لے کر ہے جس میں سوال انکاؤنٹر تک کا آ چکا ہے یہ ماملہ رامپور کے نگلیا آکیل گاو کا ہے جہاں گرام پردھان گفار احمد کے گھر پر راجسوہ ٹیم پہنچنے پر ہنگامہ ہو گیا اور کئی طرح کے سوال کھڑے ہو گئے پریشنوں کا آروپ ہے کہ ادھکاری زبردستی گھر میں گھوسے اور جنگل کی طرف بھاگنے کے لئے کہنے لگے بات نہیں مانی گئی تو اسے نیچے پھیک دیا تیسی منجل پہنچنے نیچے گرنے کے بعد پھر ان کے موہ پہ اس سب پہ بٹوں سے ماننا سروع کر دیا اور جان سے مراؤ ہوا چھوڑ گا پھر ان کو بھاگنا سروع کر دیا جب ہم نے آیا ہم نے ان کے مراؤ ہی حالت میں دیکھا کہ وہ لاششیش پر ہیں آپ کے سامنے دراصل پھر ان کی پھر ان کی پھر ان کی پھر ان کی کے خلاف کے درج کا لیا گئے دراصل دو ہزار چودہ کے ایک معاملے میں آروپی کو پوکسو ایکٹ کے تحت سزا سنائی گئی تھی لیکن سزا کے بعد آروپی پولیس حراست سے فرار ہو گیا اب کورٹ اس معاملے میں ایکشن لے سکتا کل کورٹ والی نگر ان کی پورٹ پولیسر میں دو ہزار چودہ کی مقاملے میں اس کو ایک سجا نائی بھی اور وہ پورٹ پولیسر موجود اسی دوران یہ آرچی دور بتائیں گے وہ وارن سائن کرانے لیے اسی دوران وہ وہاں سے کھتے ہیں تین طلاق پر سرکار نے روک لگا رکھی ہے لیکن ابھی بھی کئی جگہ پر ایسے ماملے لگتار سامنے آ رکھی اور مراد آباد میں بھی پتی پتنی کے بیچ طلاق کو لے لڑائی شروع ہو گئی ہے جس میں موڈی یوگی کا ذکر ہوا ہے مراد آباد میں تین طلاق کا عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا سنہ ارم نام کے سمحلہ نے پتی پر طلاق دینے کے پیچھے کمبھیر آروپ لگائیں آروپ ہے کہ بھاچپا کو ووٹ دینے کی وجہ سے اس کے پتی نے طلاق دیا ہے دراصل اس میلہ کی شادی سال 2019 میں ندیم سے ہوئی تھی ندیم کی مانے تو پتنی انہیں فسا رہی ہے اور ہمیشہ یوگی موڈی کے نام پر دھمکی دے کر ترہ ترہ کی مانگ کرتی تھی نے اپنی بیوی کو ہندوستان کے قانون اور شریعت کے حساب سے طلاق دی ہے مجھے دھمکیاں دیتی تھی بیج بیج میں دھائی سال تھی میں تمہیں بیج پی سرکار ہمیشہ مہیلاؤ کی چلتی ہے تم میرے ساتھ کتنا بھی اچھا کل لو کچھ بھی کل لو میں تمہیں تمہارے گھر والوں کو اور تمہیں جیل بھیج بھیج رہوں گی اور مجھے دس لاکھ روپے کی دھنراشی کی مانگ کرتی تھی ایک طرف جہاں پیڑتہ نے دہیج بلاتکار کے علاوہ بھاج پاک ووٹ دینے کی وزت سے طلاق کی آروپ لگائے تو پتی نے پولیس پولیس سے لے کر عدالت تک پہنچ چکا ہے دونوں طرف سیا روپ پر تیار روپ ہیں لیکن کون سچا ہے کون جھوٹا یہ جانچ میں صاف ہو پائے گا ای بی پی گنگا کے لیے مراد آباد سے عبید الرحمان کی ریپورٹ سکھشک بھگوان کا دوسرا روپ ہوتا ہے جو بچوں پیٹائی کر دیتا کان پر چوٹ کے نشان پیر پر زخم ظاہر ہے ان زخموں سے کوئی بھی ٹوٹ جائے گا اس کا صبر جواب دے جائے گا اور پھر جب ان زخموں کو دینے والے ظالم وہی ہو جسے بھگوان سے اونچا درجہ ملا ہوا ہے تو درد دنا ہو اپنے شریر پر گہرے نشان دکھاتے اس چھاتر کا گناہ اتنا ہی ہے کہ اس نے ماستر جی کا جھوٹا لنچ باکس نہیں دھویا جس جس کے بعد ٹیچر بھڑک گئے اور بچے کی بیرہمی سے پچائی کر دی ایسی خطرناک پچائی کی وجہ سے چھاتر دہشت میں ہے جالون شکی ہے بیور ریپورٹ ای بی پی گنگا جو بیورٹ عادتوں نے سلاکھوں تک پہنچ دیا دکھنے میں بھولا بھالا لیکن اس کے کارنامے آپ کو حیران کر دیں گے اس کی غلط عادتوں نے اسے اپرادی بنا دیا سی سی ٹی وی کی تصویریں ستائیس چولائی کی ہیں جہاں مدھوبن پابو دھام علاقے میں موجود نقشتر جویلرز پر ایشکس جویلری خرید نے پہنچ تا کے اور جویلر کا دھیان ہٹتے ہی سونے کی تین چین لے کر فرار ہو جاتا ہے گلط عادتوں کے چلتے بی سی ای کیا ہوا چھاتر بن بیٹھا لٹی رہا اپنے ساتھیوں سے لیے ہوئے کرجے کو چکانے کے لیے پہنچ جویلرز کی دکان پر اور کر بیٹھا لوٹ کی گھٹنا لوٹ کو انجام دینے والا ایشکس بی سی ای پاس ہے لیکن آن لائن سٹھا کھیلنے کی عادت سے دوستوں کے کرز وی ڈوب کیا اور پھر لٹی رہا بن پہنچ گیا سٹھے کی وجہ سے لوٹ بن گیا پولیس نے لوٹ کی تینوں سونے کی چین کو برامت کر آر اوپی کو جیل پھیز دیا ہے ای بی پی گندا کے لیے گازیباد سے شکت سنگھ کے ریپورٹ بار اور کلبوں میں کسے انڈری دینی چاہیے اور کس کے لیے پابندی لاغو کرنی چاہیے اس کے لیے بقائدہ نیم قائدے پہلے سے بنے ہو لیکن کانپور کے بار کا جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس نے کلب چلانے والوں کے ساتھ پرشاسن اور پولیس پر بھی سوالیا نشان لگا دیا کیونکہ وائرل ویڈیو میں کانپور کے بار میں سرف 18 سال سے اوپر کے لڑکے لڑکیاں ہی نہیں بلکہ سکول کی بردی پہلے ہوئے چاتر چھاترائیں اور نابالک بھی دکھائی دی رہے یہ تصویریں کسی ڈلی ممبئی یا چندگر جیسے میٹرو سٹی کی نہیں بلکہ اتر پردیش کے کانپور کی ہے جہا ان دنوں نیم قائدے کو رکھی یہ کانپور کے گوویند نگر تھانا کشیتر میں چل رہے ایک بار کے اندر کی تصویریں ہیں جہاں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ اسکولی چھاتر چھاتر چھاتراؤں کو نہ سرف انٹری دے دی جاتی ہے بلکہ انہیں شراب ہککہ پینے کی بھی چھوٹ دی جاتی ہے لیکن اب اسی بار میں آویس کشیتر چھاتر چھاتراؤں کی موج مستی کانپور میں جس علاقے میں یہ بار ہے اس کے آس پاس کئی سکول ہے لیکن گوویند نگر تھانے کی پولس نے کئی شکایت ملنے کے باوجود اس بار کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ہے لیکن کانپور جیسی ہیلا حوالی رائے باری پولس نے نہیں کی اور شہر میں کئی دلوں سے چل رہے ایک عوید حکابار کے خلاف بڑی کاروائی کی گئی ہے یہ عوید حکابار شہر کے خالصہ چوک کمپلیکس میں چلایا جا رہا تھا جہا چھا پیماری کے دوران پولس نے درجنوں حک کے برامت کی اور موقع سے کئی لوگوں کو حراست میں بھی لیا جس میں کچھ نابالک بھی شامل ہے بیورو ریپورٹ ای بی پی گنگا اتر پردیش میں کچھ ہی گھنٹوں کی بارش نے حالت خراب کر دی شہر سے لے کر گاؤ تیہا تک سسٹم کے دعووں کی پول کھول چکی ہم آپ کی ٹی بی سکرین پر تین الگ الگ زنوں کی تصویر رکھ رہے ہیں دیکھیں آپ جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہے کہ کیسے بارش نے برا حال یوگوں کا کر دیا ہے اور ہاتھ رس میں بھی حالت یہی ہے یہاں بارش کی وجہ سے زلا سپتال سہیت باقی جگہوں پر بھی جل بھرا ہو گیا ہے یعنی کہ ڈرینیج سسٹم پوری طریقے سے دھست ہو چکا ہے پہاڑو پر ہو رہی بارش کا اثر یوپی نے بھی دکھائی دینے لگا اُفہان پر ندیاں بڑھ رہی پریشانیاں جل پرلے کی آہت خطرے کالا سنگم نگری پریاغ راج سے لے کر شیو کی نگری کاشی تک گنگا یمنا کا جل اسطر خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے پریاغ راج میں گنگا یمنا کا جل اسطر خطرے کی نشان کی طرف تیجی سے بڑھ رہا ہے کی وہ جل اسطر کی لگاتار مانیٹرنگ کرتے رہے جل اسطر کو لگاتار دیکھتے رہے اور جب لگتا ہے کہ پانی ان کے نزدیک آرہا ہے تو وہ اپنے سامانوں کے ساتھ سرکشت جگہوں پر چلے جائیں تازہ حالات اور آنے والے خطرے کو بھاپتے ہوئے کلٹر روم مانیٹرنگ ہو رہی ہے خطرے والی جگہوں پر کئی ٹیم تینات کر دی گئی ہے پانی بہت تیز سے بڑھ رہا ہے اس لئے ہم اپنا سامان اٹھا کے باہر رکھ رہے ہیں کہ تیز سے پانی نہ آج اس لئے ہمارا سامان سب بہ جائے ابھی پریاغ راج میں بار جیسے حالات تو نہیں ہے لیکن ہر سال زبردست تواہی کو دیکھتے ہوئے خطری کو اندیکھا نہیں کیا دا سکتا پریاغ راج میں ہر سال بار آتی ہے زبردست تواہی مچاتی ہے اس بار بھی پریاغ راج پریش آسن نے سبھی تیاریاں پوری کر لیے جانے کا دعویٰ کیا ہے سنگم نگری میں جان ٹینشن بڑی ہے تو شیو کی نگری بارانسی میں بھی دہشت کا محول ہے یہاں گنگا کا بڑھتا جل ستر خطری کا کاؤن ڈاؤن ساویت ہو رہا ہے پہاڑوں پر بارش ہو رہی ہے اور پہاڑوں کی بارش جل کے بڑھاؤ کا کارن ہوتی ہے موسم بیبھاگ کا الارٹ ہے کہ اتر پردیش پوروانچل اور کاشی میں بھی بارش کی پوری سمبھاؤنہ ہے اور یہ دوبے ہوئے گھاٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف آپ کو دکھائی دے گھنگا کا جل گھنٹے کی رفتار سے بڑھ رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے زلا پرش نے بارش بدن نظر تیاریہ پوری کر لی ہے اور کاریب 200 سے زیادہ بارش کیا تیار کر لی گئی درسلی خطرہ پہاڑوں پر بارش سے نہیں پڑ رہا بلکی اترہ کھنٹ کے الاؤ دلی مدھ پردیش کی نتیوں سے چھوڑا گیا پانی فس کے لئے زمدار ہے پیورو ریپورٹ ABP گنگا اتر پردیش کے تمام ڈاکٹرز میڈیکل اتھپاد بنانی بانی کمپنیا اور ان سے سپلائیرز پیتلوجی لیپ سنچالو کو سمیر چکستات شیطر سے جڑے لوگوں کو ABP گنگا کی طرف سے سمبان دکھنو میں آیوجیت ہوئے اس بھا کارکرم میں ABP گنگا کے سمباد روحید ساول کے ساتھ UP کے اپ مکہ منتری برجیش پاٹھک بھاجپا ویدھائیق دھرمیند بھارت 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 اپنے کی اپیل اپنے کی اپیل اپنے کی اپنے کی اپنے کی اپنے کی اپنے کی اپنے کی چیزیں سوچتے ہیں یہاں کہ ہمارے سوچ کا دائرہ کھل گیا اس کے لئے میں ABP گنگا کو دھنیواد دینا چاہوں گی کہ ہر منج کے لوگوں سے ملاقات ہوئی اس طرح کی میٹنگز ہوتے رہنے چاہیے اور باقی تو سبھی لوگ اپنا کام اچھ طرح سے کر رہے ہیں اور مجھے اور ڈاکٹر سے بھی یہی آگرے ہے کی ایسی امیٹنگز کو پرموٹ کریں اور ہم لوگ سب سے باچت کر کے اس ہیلتھ لائن کو اور اچھا کام کریں اور اپنے پیشنس کی اچھی طرح سے سیوہ کر سکیں جو چکستہ کے ہمارے بھاق کے منطری بھی ہیں اور پردیش کے مکہ منطری ہیں ان کو بلا کر سبھی کو سمبان دلانے کا کام کیا یہ اور بھی سونے پر سواگے کا کام کیا اس سے ان کا منوبل بھی بڑھنے کا کام ہوگا اور وہ آگے بھی اس چکستہ کے چھتر میں کام کریں گے چکستہ